بے شک اللہ نے تھام رکھا ہے آسمانوں کو اور زمین کو کہ وہ ہل نہ جائے یہ زمین اللہ نے تھاما ہوا اس اس آسمان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے تب ہی تمہاری زندگی یہاں برقرار ہے وَلَاِن ذَالَتَا اِن أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ اگر وہ زمین و آسمان تل جائے تو کوئی ہے ان میں سے جو تھامے اس اللہ کے بعد اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا وَغَفُورًا بے شک اللہ تعالی بردبار ہے تحمل والا ہے بہت بخشنے والا ہے معاف کر رہا ہے تمہاری نافرمانیوں پر تمہاری ناشکریوں پر اللہ فوراں پکر نہیں فرما رہا ورنہ وہ چاہتے تمہیں عذاب میں مقتلع کر کے فوراں برماد کر دے ختم کر دے وَاقْسَمُ بِاللَّهِ جَعَدَ أَيْمَانِهِمْ اور انہوں نے یعنی مشیقین یا مکہ کی طرف اشارہ ہے اللہ کی بڑی صف قسمیں کھائیں لَئِن جَاهُمْ نَذِيرُ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ اِحْدَى الْأُمَمِ کہ اگر ان کے پاس خبردار کرنے والا آ جائے تو وہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ضرور زیادہ ہدایت حاصل کرنے والے ہوں گے فَلَمَّا جَاهُمْ نَذِيرُ بس جب ان کے پاس خبردار کرنے والے آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم مَا ذَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا تو اس نے اضافہ نہیں کیا سوائے ان کے اندر نفرت کے مرادہ یہ کہتے تھے کہ کوئی ہمارے پاس رسول آ جائے تو دھائی ہزار برس کے بعد آ بھی گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے برسہ برس سے ان کے کوئی رسول نہیں آئے تھے اب تو آگئے ہیں اب تو قبول کرلو لیکن تعصو و تکبر میں مقتلع ہوئے اور نفرت میں اضافہ ہوا ان کے دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے سبب اور بری چال چلنے کی مدس وَلَا يَحِقُ الْمَقْرُشْ سَيِّهُ إِلَّا بِأَحْلِهِ اور بری چال چلنے کا وبال صرف اس کے چلنے والے پر ہی پڑتا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ تو کیا وہ صرف پچھلے لوگوں کے طریقے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسا معاملہ ان کے ساتھ ہوا کہ وہ برباد کر دیئے گئے کہ یہ بھی اس انتظار میں کہ ان کے ساتھ یہی کچھ کیا جائے فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سنت میں اللہ کے قانون میں ہرگز کوئی تبدیل نہیں پائیں گے وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا اور آپ اللہ کے قانون میں اس کی سنت میں کوئی تغیر نہیں پائیں گے مراد یہ ہے کہ جس طرح پچھلے نافرمان ہر دھرمی کے بعد مخالفت کے بعد برباد کر دیئے گئے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا یہ گویا تسلی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس وقت جو لوگ مخالفت کر رہے تھے ہر دھرمی کر رہے تھے ان کو وارننگ دی دی گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا اللہ نے عمر بھی زیادہ تھی رزق بھی ان کو زیادہ دیا ان کی تعداد بھی زیادہ تھی تمدن میں بڑا خوب تھا لیکن وہ سب برباد اور ہلاک کر دیئے گئے اور اللہ ایسا نہیں کہ کوئش عصمانم اس کو عاجز کر دے اور نہ ہی زمین میں اِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا بے شک واللہ خوب امرکنے والا قدرت والا ہے وَلَوْ يُعَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا قَسَوْ مَا تَرَكَ عَلَى وَاہِرِهَا مِنْ دَابَّةَ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے عامال کے سبب پکرنے پر آ جائے تو وہ نہ چھوڑے کوئی چھلنے پھرنے والا اِن زمین کی پشت پر لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے اللہ کی مہربانی ہے کہ ہر عمل ہر برائے پر نہیں پکڑتا ہوتا ہاں کبھی کبھی اس کی طرف سے عذاب آتے ہیں اس میں بھی رحمت کا پہلو ہے سور الافلامیم السجدہ آیت رمع اکیس فَلَنُذِيقَنْدَهُم مِنَ الْعَدَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَدَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہم ضرور بڑے عذاب سے پہلے انہیں چھوٹے عذابوں میں مبتلا کریں گے تاکہ یہ لوٹ آئیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے کہ ہر تمہارے بری عمل پر نہیں پکڑتا اگر پکڑنے پر آ جائے تو زمین کی پشت پر کسی جاندار کو اللہ باقی نہ چھوڑے لیکن وہ انہیں ایک وقت متعین تک دھیل دیتا ہے شاید یہ سمل جائے فَإِذَا جَاءَ أَعَجَلُهُمْ پھر جب آ جائے گی ان کی مدت ان کا وقت مقررہ آ جائے گا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے پھر پکڑ بھی سخت ہوگی اللہ کے طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم اب سورہ یاسین کا آغاز ہو رہا ہے جامت نمیدی کے ایک حدیث میں اس سورہ مبارکہ کو قرآن کا دل کہا گیا ہے جیسے دل میں ہر دم حرکت چلتی رہتی ہے ایسے ہی اس کے مدامین بھی بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں دو رقوں میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے رسالت کے حوالے سے گفتگو ہیں تیسے رقوں میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے توحید کے حوالے سے دلائل بیان کیے گئے اور رقوں نمبر چار اور پانچ میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آخرت کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے تو گویا ہمارے جو بنیادی اقائن ہیں توحید رسالت اور آخرت اس کا بیان ہے جو اس سور مبارکہ کے پانچ رقوں میں آیا ہے پہلے رقوں میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے رسالت کے حوالے سے گفتگو ہے اور مشرقین کے انکار کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا یاسین یہ حروف مقتعات ہے حروف مقتعات کے معنی ان کو قطع کر کے علیدہ علیدہ پڑھا جاتا ہے اس کے اصل معنی اللہ ہی کے حلم میں ہے نوٹ فرمائیے کہ ان کے معنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائے بعض اہل علمیں ان کے کچھ معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے لیکن امت نے اس کو قبول نہیں کیا ان آراء کو قبول عام نہیں مل سکا ان کے اصل معنی اللہ ہی کے علم میں ہاں اگر ہدایت کے حصول کے لیے ان کے معنی کا معلوم انہ ضروری ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور بتائے ہوتے واللہ عالم اتنا ضرور ہے کہ حروف تحجی میں سے تقیبا نصف استعمال ہوئے ہیں حروف مقتعات کے اندر ایک رائع یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت اہل عرب اس اسلوب سے کسی درجے میں واقف تھے یہی وجہ ہے کہ ان کی طرح سے کوئی اعتراض منقول نہیں ہے جو حروف مقتعات کے حوالے سے اٹھایا گیا ہو واللہ عالم اور ایک رائع یہ ہے کہ اللہ نے حروف تحجی جو عربی کے ہیں اس میں سے چند حروف استعمال کر کے شروع میں بیعال فرما دی بعض صورتوں کے جیسے کہ یہاں یاسین کے حروف ہیں اور یہ گویا چیلنج ہے مشرقین مکہ کو بھی تھا آج کے دور کے لوگوں کو بھی کہ یہ اللہ نے عربی زبان کے چند حروف ان کو استعمال کیا اور یہ کلام پیش کر دیا اگر تمہیں اس کلام میں شک ہے تو لیاؤ اس جیسا کلام لیکن کوئی آج تک اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا اور قرآن دنیا کی واحد کداب ہے جو اس چیلنج کے ساتھ شروع ہوتی ہے حروف مقتعات بیان ہوئے صورت البقرہ کے آغاز میں اور کہا یہ ہے وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں قسم ہے حکمت بھری قرآن کی اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ سیدھے راستے پر ہے تندیر العزید الرحیم یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اس اللہ کے طرف سے جو غالب اور زبردست ہے بہت رحم فرمانے والا ہے لِتُمْ دِرَا قَوْمَ مَا اُنْ دِرَا آبَاؤُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں جن کے باپ دادا خبردار نہیں کیے گئے بس وہ غافل ہیں مراد ہے کہ برسہ برس سے دھائی آزار برس ہو گئے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی کوئی رسول نہیں آئے خبردار کرنے کے لیے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو خبردار کیجئے لَقَدْ حَقَ الْقَوْلُ عَلَىٰ اَتْثَرِينَ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ یہ قیناً انہوں میں سے اکثر پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی بس وہ ایمان نہیں لائیں گے مراد ہے کہ انہوں نے جانتے بوشت انکار کیا تو اللہ تعالی نے حق قبول کرنے کی صلاحیت چھل دی جیسے الفاظ آئے ہیں سورة البقرہ آیت نمبر چھے میں خَتَبَ اللَّهُ عَلَىٰ اَقْنُونَ بِهِمْ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے جانتے بوشت انکار کیا اللہ نے حق قبول کرنے کی صلاحیت چھل لی اب یہ ایمان نہیں لائیں گے فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بَسْ وَإِمَانَ نَحِلَائِنگِ اِنَّا جَعَلْ لَا فِي أَعْلَاقِهِمْ أَغْلَالَ بے شکر انہوں نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیئے ہیں فَهِيَا إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَهُونَ پھر وہ تھوڑی تک اڑ گئے ہیں تو وہ اوپر کی طرف اُلڑ گئے ہیں لزاری طور پر تو یہ کہ گلے میں طوق پر انسان کی گردن اکڑ جائے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ تکبر میں آ چکے ہیں اور تعصب کا شکار ہے یہ تکبر اور تعصب رکاوٹ بن گیا ہے حق کی قبولیت میں وَجَعَلْنَا مِمَيْنِ عَيْدِهِمْ صَدَّو وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدَّا اور ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار کر دی ہے اور ان کے پیچھے بھی دیوار فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پھر ہم نے انہیں ڈھاپ دیا پس وہ دیکھتے نہیں مراد یہ ہے کہ ان کے سامنے اللہ کی نشانی ہے موجود اس کائنات کے اندر اس زمین کے اندر خود ان کے اپنی جانوں کے اندر لیکن یہ غور فکر نہیں کرتے ان کے پیچھے نشان یہ موجود گذشتہ حلاق شدہ قوموں کے حالات ان کے سامنے بیان ہو رہے ہیں لیکن یہ عبرت حاصل نہیں کر رہے وَصَوَاُنَ عَلَيْمْ آَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں برابر ہے خواب ان کو خبردار کریں یا نہ کریں وہ ایمان نہیں لائیں اب نوٹ فرمائی یہ تو